فیلال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا ایک اور اہم اور بڑی خبر کی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وردی والے چور کی جیہاں ناظرین میں اس لیے وردی والا چور بتا رہا ہوں کیونکہ پولیس نے کل کاروائی کرتے ہوئے ہائیڈ کونسٹیبل کو گرفتار کر لیا اور بازاتہ طور پر ایف آئی آر درج کی ہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے مادنیات جن میں نیلم ایک بیش قیمتی ہمارے پاس سرمایا ہے اس کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے پولیس ایٹششن کشتوار کے جانب سے بازاتہ طور پر ایک چیکنگ ہو رہی تھی ناکے کے دوران پایا گیا کہ گاڑی نمبر جے کے زیرو ٹو اے ای فائیب سیون تری بان جو کہ دربشالہ دوڈا سے آ رہا تھا یہاں پر ایک چیکنگ کے دوران پایا گیا کہ اس کے گاڑی کے اندر جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس میں کالے پلاسٹک میں پولوٹین کے اندر بازاتہ طور پر نیلم کو چھپا رکھا تھا پولیس کی ہوشیاری کے پولیس نے بہت اچھے انجاز میں جانچ پرتال کی اور نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل کو بازاتہ طور پر نیلم کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے پھر بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد معاملے کی تحقیقات آگے بڑھا دی گئی ہے ہیڈ کانسٹیبل اور جمہو کشمیر کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ دو شخص اور بھی ہیں جسے گرفتار کیا گیا ہے یعنی ٹوٹل تین شخص ہے جن کے گرفتاری ہوئی ہے اور جو نام اس میں بتایا جا رہا ہے عرشد حسین جو ہیڈ کانسٹیبل ہے عرشد حسین نامی ہیڈ کانسٹیبل ہے جو نیلم کی چوری میں گرفتار ہوا ہے یہ ان کے والد کا نام ہے نایت حسین بتایا جارہا اور یاسر حسین اور یہ گلام نبی کے بیٹے یاسر حسین بھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ سب بھدروہ ڈوڑا میں گرفتار کیا گیا ہے کشتوار پولیس کے جانب سے چیکنگ کے دوران تو یہ ایک مادنیات جسے نیلم کا نام دیا جاتا ہے نیلم ہے اس کے چوری کے معاملے میں بازابتہ طور پر گرفتار ہوا تو یہ وردی میں چوری کا یہ الزام ہے اپنے آپ میں انوکہ الزام ہے ایک ٹیمٹی چیز ہوتی ہے تو وردی والے کا ایمان فسل جا رہا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کی تصویریں کہ ہیڈ کانسٹیبل بھی نیلم کی چوری میں عام شہری کے ساتھ مل کر کے چوری کر رہا ہے جب مکشمیل کی بازابتہ یہ وہ بڑا ایمپورنٹ ہے انہوں نے اپنی وضاحت میں تو یہ نہیں کہا کہ کیا یہ چوری ہوئی ہے نہیں ہے لیکن یہ سرور کہا کہ نیلم کا جو ایکٹ ہے جو ہمارے پاس ایکٹ ہے جو ایف آئر میں ان کو دے دیا گیا اس میں سیکشن فور پائیو وہی نیلم والا ایکٹ لگایا گیا کیونکہ ہم نکال نہیں سکتے ہیں وہاں پر وہ سرکار کا خزانہ ہے اور سرکار اپنے طریقے سے جہاں پر نکالنا چاہتی ہے وہاں ہی پر نکال سکتی ہے فیلال پولیس ٹیشن کسٹوار اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے آخر کس طریقے سے ان تین لوگوں کے پاس ایک بلیک باکس کے اندر اتنا بڑا خزانہ ملا ایک بڑا ٹکڑا ملا جسے نیلم کا ٹکڑا کہہ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک مہینے پہلے جو کشمیر سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا گیا تھا وہ دنیا بر کے اندر کس طریقے سے بکہ سب سے زیادہ ریٹ اس کی آئی تھی اس کے بعد ہی سب کی نظریں یہاں کی اور چلی گئی